زیدہ نام اسلام علیکم میرے تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی نئی ویڈیو میں اپیسوٹ نمبر 35 پیجن ٹاک آج کے ٹاپک میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کبوتروں کو بادام اور فیڈ اپس دینے کا کیا طریقہ ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوڑی سی چیز جو میں یہاں پہ کہہ دینا ساتھا ہوں پہلے سے جو حضرات ویڈیوز اپنے گھر کے حوالے سے کبوتروں کے حوالے سے بنانا ساتھ ہیں اور اگر آپ لوگوں نے بھی ریسنٹلی جو ایک فوٹو شوٹ کیا جس کو میں نے ایڈیٹ کیا اور فیس بک پہ موجود ہے میں اس کا پوست لنک نیچے شیئر کر رہا ہوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پکسل سٹوری سے آپ کو نظر آئیں گی یہ ریسنٹلی میں نے کیا اور اس کی ماشاءاللہ بہت زبردست رسپانس آیا تو جو لوگ بھی یوٹیوب کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے حوالے سے ہمارے چینل پہ آنا چاہتے ہیں ہمارا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ وہ کانٹیک کر ستے ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پہ تو جناب ہم آپ کے خرد پہ آگے ویڈیو بنائیں گے اور اگر فوٹو شوٹ بھی آپ چاہتے ہیں تو فوٹو شوٹ بھی آپ کے پیجنز کا ہو سکتا ہے فور سیلنگ پرپسز بھی ہو سکتا ہے فور شوکیس پرپسز بھی ہو سکتا ہے تو جناب ہم سلتا ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو کا ٹاپک جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کبوتروں کو فیڈ اپ دینے کا طریقہ بادام دینے کا طریقہ ہے وہ چیزیں جیسے قویقلی کبوتر کے انرزی ریزرب جو ہے وہ ری ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور وہ نیکس ڈی کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اس میں کون کون سے طریقہ ہیں پہلے تو میں وہ آپ سے شیئر کر لوں دینے کا طریقہ میں بعد میں بات کروں گا لیکن پہلے ان میں کون کون سے فارملاز ہیں جو بسکلی کبوتر بعض حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں پہلے میں آپ سے بہت شیئر کروں گا اس میں سب سے پہلے ایک جو بڑا سادہ سا طریقہ ہے جو پٹی والے کبوتروں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ کبوتر کو آنے کے بعد صرف کٹے ہوئے بادام دیے جاتے ہیں اور بادام سے پیٹ بھر جانے کے بعد کچھ اس کو باجرہ دیا جاتا ہے یہ ایک سمپل طریقہ ہے میں بھی شاید لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن پٹی والوں میں باقاعدہ یہ چیز استعمال کی جاتی ہے اس سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ کبوتر ہمیشہ جو ریزرو اپنا ریڈیوز کر دیتا ہے لمبی پرواز کے دوران اس کی فوری طور پر ریکووری ہوتی ہے اور کبوتر اپنی انرجی میں واپس آجاتا ہے ایک کونسپ یہ ہے دوسرا کونسپ یہ ہے کہ بادام کی گولیاں بنا دی جاتی ہیں جس کے میں پورا طریقہ آلیڈی ایک ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں اپنی اس سے پہلے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے نیچے بھی لنک موجود ہے ویڈیو کے اوپر بھی آپ کو اس وقت لینک نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کے اندر تمام ڈیٹیل جان سکتے ہیں یہ بیسیکلی بادام کا وہ طریقہ بنانے کا جو موسٹلی پاکستان میں اونچی اڑان کے کبوتروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انڈیا میں بھی آف کورس کیا جاتا ہے اور یہ بڑا آزمدہ طریقہ ہے اس میں میں ایک صرف اووریو کے طور پر آپ کو بتا دوں بادام کمل ڈوڈا اور بڑی الائسی کے استعمال ہوتا ہے چالیس گولیاں بنائی جاتی ہیں ایک ڈیٹ سیٹ کی سائز کی اور ان گولیوں کو کبوتروں میں اتارا جاتا ہے اب بات آتی ہے یہ دو طریقے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ مختلف طرح سے فیڈ اپس دیتے ہیں کبوتروں کو انرجی بھننے کے لیے بادام کی گولیاں بنا کے بھی اور سادے طریقے سے بھی کچھ لوگ فیڈ اپس کے لیے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ایویون یا فش کارڈ لیور آئل جس کو کھا جاتا ہے اس آئل کا بھی یوز کرتے ہیں کچھ ملٹی وائٹیمنز کا بھی یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف ریکاوری کے لیے کبوتر کو گلوکوز دیتے ہیں جبکہ اس کی انرجی بڑھانے کے لیے اس کے اندر مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں بہرحال بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ جو انگریڈینٹ یوز ہوتا ہے کبوتر کو انرجی دینے کے لیے وہ بادام ہیں ہم سب جانتے ہیں اور بادام کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت امپورن بات ہے لوگ کیا کرتے ہیں پٹی والے کبوتروں کی بھی اگر آپ بات کریں تو کچھ لوگ کبوتر کو اڑانے سے پہلے اڑان شروع ہونے سے پہلے بادام گندم کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ انرجی ڈیولپ ہوتی ہی کبوتر کے اندر تو اس فنومنہ کو تھوڑا سا سمجھئے گا کبوتر کے اندر جو ریزرف کریئٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گلائیکوجن اور جو اس کی خوراک کا جو میجر پارٹ جو انرجی بنتا ہے وہ ہوتا ہے گلوکوز جو کہ اس کو کسی بھی سٹارس بیش سیڈ جس میں گندم بازرہ وغیرہ شامل ہے ان چیزوں سے کبوتر گلوکوز کو ایکسٹریک کرتا ہے اور ایکسٹریک کرنے کے بعد کبوتر اپنے پاس ایک ریزرف بناتا ہے جس کو کہتا ہے گلائیکوجن میں آپ کو بالکل عام اور بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب وہ گلائیکوجن کا ریزرف فوری طور پر نہیں بنتا وہ ایک دن پہلے دی گئی خوراک سے بنتا ہے یاد رکھیں کبوتر گلائیکوجن گلائیکوجن کو بعد میں یوز کرتا ہے پہلے اپنا جو اپر ریزرف اس نے جو بنایا ہوتا ہے کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے تو اپر ریزرف اس کا کچھ دیر پہلے جنریٹ ہوتا ہے اوران سے پہلے جو آپ اس کو کھانا دیتے ہیں اس میں ہوتا ہے اور اس سے چوبیس گھنٹے پہلے جو چیز دی جاتی ہے اس سے اس کا گلائیکوجن کے ریزرف کو پکا کیا جاتا ہے جس وقت کبوتر کے گلائیکوجن ریزرف بھی ختم ہو جاتے ہیں یعنی اپر ریزرو اس کے ختم ہوئے اور اس کے بعد گلائیکوجن ریزرو بھی اس کا ختم ہو گیا اس اولان کے دوران اس وقت کبوتر مشکل میں آتا ہے اور گھر آنا اور اس کی واپسی مشکوک ہو جاتا ہے اب لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ کبوتر کو بادام بادام اتار دیتے ہیں صبح اولان سے پہلے یاد رکھئے جب کبوتر اڑنا شروع کرتا ہے تو اس کا سٹمک میں جو چیز جا چکی ہوتی ہے وہ چیز کام کر رہی ہوتی ہے اس کا جب پوٹا ہے وہاں سے کوئی چیز آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی اولان کے دوران یہ نیچرل فنومن ہے اور یہ بائیولوجی کا حصہ ہے کبوتر کی کسی بھی پرندے کی اب رہی بات جب اندر نہیں جا رہا ڈیکمپوز نہیں ہو رہا اور اگر ڈیکمپوز ہو بھی رہا ہے تو اس سے انرجی فوری طور پر جنریٹ نہیں ہو رہی کبھی کیونکہ اب دیکھیں اس کا ایک بڑی اچھی ایکزمپل میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کو نیکس جے ریس کے لیے تیار ہونا ہے تو آپ اپنی تیاری دو دن پہلے تین دن پہلے ایک ہفتہ پہلے کرتے ہو چاہے وہ خوراک کے معاملے ہو چاہے دوڑانے کے معاملے نہ ہو لیکن ریس کے دوران سوائے پانی کے اپنے وہ بھی حلق کو خوشک ہونے سے بچانے کے علاوہ کسی ریسر ایتلیٹ کو آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ وہ چلتے پھرتے برگر کھا رہا ہو یا ڈرائی فروٹس کھا رہا ہو کبھی بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ کہ آپ کا سٹمک اس وقت صرف بڈن بنائے گا آپ کے اوپر اور کچھ بھی نہیں کرے گا اب یہ ایک ایک ایکسٹرا بڈن ہے جو کبوتروں پہ ڈال کے دیا جاتا ہے اب سونے پہ سوہا گا یہ ہے کہ اس وقت اس قدر شدید گرمی ہے چالیس پہنٹالیس سے اوپر ٹیمپریچر ہے خود سوچئے کہ جتنی پروٹین بیس خوراکیں جس میں بادام شامل ہے چنہ شامل ہے جو ہائی پروٹین ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اندر ڈرائنس پیدا کرتے ہیں آپ کے حلق میں آپ کے سٹمک میں ہیٹ پیدا کرتے ہیں جس کا نقصان یہ ہے کہ کبوتر کا حلق خوشکو جاتا ہے اور ابھی جو ریسنٹلی بڑی افسوسناک ویڈیوز آئیں جس میں کبوتروں کے پنجے نہیں کھل رہے کبوتر پیاس سے مر رہے ہیں ہاتھوں میں مر رہے ہیں میڈیسن کے علاوہ جو اس کے پیچھے بیسک ریزن ہے وہ اس کی انرجی ڈیفیشنسی یعنی اس کا گلائکوجن ریزرف کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کبوتر بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے اس کا طریقے کار میری نظر میں کبوتر کو بادام یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ سمجھتے ہیں کبوتر میں انرجی کریئٹ ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے پہلے دی جاتی ہے اس کا طریقے کار یہ کہ کبوتر کو جس دن گیب دیا جاتا ہے اس گیب کے دوران صبح ساتھ بجے وہ گولیاں یا سٹریٹ بادام اگر آپ کھلاتے ہیں تو وہ اس کو کھلا کے دھوپ میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ کبوتر دو سے تین گھنٹے دھوپ میں رہے صبح کی دھوپ میں تقریباً آٹھ سے لے کے گیارہ بے تک دن میں جال میں رہے وہ اور اس جال میں رہنے کے بعد وہ سورج سے وائٹمن ڈی ایکسٹرک کر سکے تاکہ اس کی بون سٹرکچر بھی بہتر رہے اور گلائکوجین ریزرف ڈیکمپوز ہونے میں اس کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دے جب یہ کبوتر حضم کر لیتے ہیں گیارہ بجے تک اس کے بعد آپ ان کو پانی پلا کے سادہ پانی پلا کے ان کو اندر بند کر دیتے ہیں اور جو آپ کا نارمل دانے کا ٹائم ہے تین چار پانچ چھے جو بھی آپ کو نارمل ٹائم ہے آئیڈیل ٹائم چار سے پانچ بجے ہوتا ہے دو بجے بھی آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ کبوتر شام تک حضم کر لے یہ آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے آپ کو کبوتر کس طرح سے عادی ہے آپ اس حساب سے اس کو دانہ دیتے ہیں پانی پلاتے ہیں بند کر دیتے ہیں رات میں دس بجے پھر اس کو جال میں کھلا جاتا ہے پانی پلانے کے لیے پھر اسے بند کیا جاتا ہے پھر تو رات میڈ نائٹ بھی آپ یہ ایک بار ریپیٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ رات کے تین چار بجے بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اڑانے سے تھوڑی در پہلے کرتے ہیں لیکن اڑان سے پہلے کبوتر کے پوٹے میں کوئی چیز ڈالنا اس کو پلٹنا واپسی میں یہ کبوتر پہ ایکسرا بڑھنا ہے ظلم ہے یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میرا بتانے کا مقصد صرف صرف یہ تھا کہ کبوتر اپنے اندر ریزرف کس طرح سے جنریٹ کرتا ہے اور ہمیں وہ ریزرف کب پروائیٹ کرنے چاہیے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ام سوری ویڈیوز کا سلسلہ تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے عید کے بعد سے اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ دوبارہ سارٹ ہوگا میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیجئے اپنی جو آپ کی ریمانڈز ہیں جو ٹوپکس ہیں وہ ضرور کمنٹس میں لکھئے آنے والی ویڈیوز میں تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آسکیں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ